تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رضا قادری اور آپ سب ہی کا آپ کی اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مار دینا پانی کے گلاس پر دم کر دینا پھر جو کرشمہ ہوگا پوری دنیا دیکھے گی جی ہاں میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آج آپ کی غریبی کا آپ کی گربت کا یہ آخری دن ہوگا آج کے بعد آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے آپ کی دکھ بھری پریشانیوں بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا پانی پر جس بھی کسی انسان نے بتائے گئے طریقے سے یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ لیا یا رحمانو کا یہ پاورفل عمل کر لیا تو غربت اور غریبی میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کے گھر سے ہمیسہ کے لیے ختم ہو جائے گی آپ کے گھر سے چلی جائے گی غربت اور غریبی آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا آپ کے اوپر دولت آسمان سے بارش کی طرح برسے گی اگر کوئی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں اگر کوئی ہے بیمار اس ویڈیو کو دیکھنے والا تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو یہ عمل بتاؤں یا رحمانو کا یہ سچا عمل دکھوں کو پریشانیوں کو بیماریوں کو دور کرنے والا خاص طاقتور عمل آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں آپ سے بڑی توجہ چاہتا ہوں بڑے دھیان سے یہ ویڈیو پورا دیکھ لیں آپ کو زندگی میں بس ایک بار اس عمل کو پڑھنا ہے زندگی میں صرف ایک بار اگر آپ چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو روزانہ یہ عمل چاہو تو کر سکتے ہو زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیں یہ آدھے منٹ کا عمل ہے اور ساری زندگی خوشیاں ہی خوشیاں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یا رحمانو کا وہ عمل بتا کر جاؤں گا یہ پانی پر کیا جانے والا ایسا خاص عمل ہے کہ اس کی برکت سے گھر میں مالو دولت کا ڈھیر لگ جائے گا گھر میں پیسہ ہی پیسہ آئے گا اور جسم کے کونے کونے سے بیماریاں پریشانیاں سب چلی جائیں گی پیسہ اور دولت آپ کے اوپر اور آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسے گا دولت کی برشات ہوگی آپ کے لیے ایسی ایسی جگہ سے رزت کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں جو لوگ یہ کہتے ہیں جو میری بہنیں جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا آؤ آپ کو میں ایسا عمل بتاؤں آؤ میرے بھائیوں بہنوں آؤ آؤ اور جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لو یہ وظیفہ پورا کر لو آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہے آج آپ کی پریشانیوں کا آپ کی دقتوں کا مسئیبتوں کا آخری دن ہے انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی زندگی میں غریبی نہ رہے گی آج آپ کی جیب بھر جائے گی آج آپ کی علماری بھر جائے گی آج آپ کا گھر دکان مکان سب پیسوں سے بھر جائے گا خوشیاں چاہتے ہیں خوشیوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں غیب سے خوشیاں چاہتے ہیں گھروں میں خوشیاں سکون خوشحالی چاہتے ہیں غیب سے دولت چاہتے ہیں یہ عمل دولت اور رزق پہ ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی سے بڑی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے یعنی کہ یہ عمل آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا آپ کے روزی رزق میں برکت کا باعث بھی بنے گا یعنی اس سے مالو دولت میں بھی برکت ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور جسم سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے آپ کتنا بھی پیسہ کماتی ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ پیسہ کب ختم ہو جائے گا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا بیماریوں کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی گھر میں برکت نہیں ہوتی بیماریاں آتی ہیں اور جب گھر میں بیماریاں آتی ہیں تو گھر میں پیسہ نہیں بچتا آپ علاج کروا کروا کر تھک چکے ہو یہ عمل آپ کے شریر سے بیماریوں کو ختم کر دے گا یہ عمل تمہارے شریر سے جادو کو ٹونے کو بندش کو ختم کر دے گا نظرِ بد کو ختم کر دے گا بری نظر لگی ہوگی تو انشاءاللہ وہ مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اگر کسی نے جادو کیا ہوگا کچھ کرایا ہوگا کسی کا ٹونہ ہوگا کسی کا کچھ کیا دھرا ہوگا یا پھر کسی کی نظر لگ گئی ہوگی انشاءاللہ سب کا صفایہ ہو جائے گا اور ان سب سے چھٹکارہ مل جائے گا جادو نظرِ بد یہ اتنی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں آنکھ پر کسی نے جادو کیا ہو بندش کیا ہو نظر لگائی ہو اللہ تعالی کے اس خاص اللہ تعالی کے نام کا یہ خاص عمل آپ پانی پر پڑھیں پانی پر یا رحمانوں کا یہ خاص عمل جو کیا جاتا ہے یہ آپ کے شریر سے جادو کو بندشوں کو بد نظر کو بیماریوں کو موزی امراض کو زخموں کو انشاءاللہ جھٹکی میں ختم کر دے گا میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا یہ عمل آپ کے گھر سے گربت کا گریبی کا نامو نشان مٹا دے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آج میں آپ کو وہ عمل دوں گا کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا جی ہاں چند سیکنڈوں کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو بہت گھنٹے آپ کو نہیں پڑھنے بہت منٹ بھی آپ کو نہیں پڑھنے کچھ سیکنڈ کا یہ عمل ہے بس ایک گلاس پانی آپ کو لے کر بیٹھنا ہے ایک گلاس پانی آپ دن میں کتنی بار لے کر پیتے ہوں گے ایک گلاس پانی لے کر یہ عمل کر لیجئے کیا جاتا ہے آپ کا یہ عمل کر کے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا ایک منٹ کا چھوٹا سا یہ آسان سا عمل آپ ساری زندگی دولت میں روپیوں میں پیسوں میں کھیلو گے آپ کا نصیب بدل جائے گا اگر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے خاک پر ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گا انشاءاللہ آپ کی قسمت ایسی چمکے گی آپ کی قسمت کے ستارے ایسے چمکیں گے کی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں لوگ بھی آپ کے دوست آپ کے دشمن آپ کے حاسدین آپ سے جلنے والے سب لوگ حیران رہ جائیں گے کی بھائی صاحب یہ بندہ تو کل تک ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے کو مجبور تھا کل تک تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا چاہے میرے کوئی بھائی ہو یا بہنے ہو لوگ سوچیں گے کل تک تو یہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہی تھی کل تک تو یہ مارا مارا پھر رہا تھا کل تک تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کا ہاتھ خالی تھا اس کا جیب خالی تھا اس کا گھر خالی تھا آج اس نے ایسا کیا کر لیا کیا پڑھ لیا کہ اس کے پاس اتنی زیادہ مال و دولت آگئی اور کئی لوگ تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر وظیفہ پوچھیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کو اگر پتا چل جائے کہ اس خاص عمل سے اس پاورفل اور آسان وظیفے سے لوگوں کے حالات کیسے بدلے ہیں اس عمل کو پڑھتے ہی یہ وظیفہ کرتے ہی لوگ رات و رات کروڑ پتی بن چکے ہیں اگر آپ بھی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کرشمہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ اس عمل کو لازمی کر لیں ضرور کر لیں اس کے لئے آپ یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھ لیں تھوڑی سی ویڈیو لملی ہے میں بھی جانتا ہوں لیکن یقین مانے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں جو جو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے وہ بہت ضروری ہے آپ کو اس وظیفے کی فائدوں کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو آپ کو اس وظیفے کے بارے میں پتا چلے اور آپ یہ عمل شوق سے زوق سے یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ کریں اور وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی بہت جاننا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ عمل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو نہ آپ عمل کر سکیں گے نہ آپ کو عمل سے فائدہ ہوگا تو یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھ لیں آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں خوشیوں کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے برے حالات سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو کس بات کی دیر ہے آج ہی عمل کیجئے یہ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے اور پھر اپنی زندگی میں آپ دیکھیں یہ کیسے آپ کے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں آپ کے پاس چاروں طرف سے پیسے اور مالوں دولت کھینچے چلے آتی ہیں بیماریوں سے مشکلوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے کیسے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے کیسے آپ کے گھر میں خوشیوں کی برسات ہوتی ہے دولت کی برسات ہوتی ہے اور گھر سے بیماریاں پریشانیاں دور چلی جاتی ہیں بس آپ کو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یا رحمانوں کا یہ پاورفل عمل ایک گلاس پانی پر کرنا ہے جی ہاں وہی پانی جسے ہم پیتے ہیں وہی گلاس جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس پر یہ عمل کریں اور پھر کمال دیکھیں اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں میرے پیاری دوستوں میرے ماں و بہنوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ فائدہ حاصل کر سکیں اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی آپ کی ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہے اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکیں آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے چلتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں بس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ اس سے آپ کو خوش نہیں جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت منتق پہنچ سکتی ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ سواب کی نیت سے ہی اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے تو سواب کی نیت سے جی ہاں سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم سے کم اپنی کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے آئیے اس پیاری سی خاص اور پاورفل ویڈیو میں ہم لوگ آنگے بڑھتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں جانتے ہیں کہ عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو میرے پیارے دوستوں میری ماؤں بہنوں آپ کے پاس پورا دن موجود ہے پوری رات موجود ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جی ہاں چاہو تو کسی بھی دن کر لو چاہو تو کسی بھی وقت کر لو پورا آپ کے پاس سال کے 365 دن موجود ہیں آپ کے پاس دن کے چوبیسو گھنٹے موجود ہیں ہفتے کے ساتھوں دن موجود ہیں جس بھی دن آپ کو فرصت ملے جس بھی دن آپ کو وقت ملے یا جس بھی دن آپ کو مناسب لگے اس دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی مہینہ ہو مہینے کا کوئی بھی ہفتہ ہو اور ہفتے کا کوئی بھی دن ہو ہر دن ہر وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے تو دن میں کسی بھی ٹائم کیا کسی بھی وقت آپ کو اپنے گھر میں ایک گلاس پانی لے کر بیٹھ جانا ہے عمل کرنے آپ کو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں آپ چاہے فجر کے وقت کر لیں زہر کے وقت کر لیں عصر کے وقت کر لیں مغرب کے وقت کر لیں یا پھر عشاء کے ٹائم بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ایک گلاس پانی لے لیں یا کسی اور برطن میں لے لیں چاہے تو پیالے میں بھی لے سکتے ہیں چاہے گلاس آپ کا کانچ کا ہو شیشے کا ہو چاہے اسٹیل کا ہو الیومینیم کا ہو یا پھر مٹی کا ہو کوئی بھی گلاس لے لیں یا پھر کوئی بھی پیالہ لے لیں چاہے مٹی کا پیالہ ہو شیشے کا پیالہ ہو یا پھر اسٹیل کا یا الیومینیم کا پیالہ ہو کوئی بھی پیالہ لے لیں ایک گلاس گھر میں پینے کا صاف پانی لیں وہ پانی جو آپ پیتے ہیں اور بڑے سکون سے بڑے اتمنان سے بیٹھ جائیں عمل اور وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال لگے ایسے وقت ایسے ٹائم پر آپ یہ عمل کیجے گا جب آپ پوری طرح سے فارغ ہوں یعنی پوری طرح سے فری ہوں نہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے نہ آپ کو کوئی کام ہوں ایسے میں آرام سے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ آپ عمل کر سکیں گے کوئی کام آپ کر رہے ہوں گے تو اس عمل کو مت کیجئے گا اگر آپ مصروفیت کے ساتھ بیزی ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ دھیان سے نہیں پڑھیں گے آپ سارے کام چھوڑ کر یا سارے کاموں سے خالی ہو کر فری ہو کر آرام سے بیٹھ کر یہ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا عمل میں دھیان بھی لگے گا اور جتنا دھیان سے اور جتنا یقین سے جتنی توجہ کے ساتھ آپ عمل کریں گے آپ کو انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اگر بیزی ہو بہت زیادہ مصروفیت ہے تو جب فارغ ہو جاؤ جب خالی ہو جاؤ تو ایک گلاس پانی لے کر بیٹھ جانا بڑا ہی آسان سا عمل آپ کو میں بتانے لگا ہوں بہت آسان عمل ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو یہ عمل کرنے میں عمل بہت مختصر بہت آسان ہے لیکن اس کے کملات اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو خود آپ مجھے دعائیں دیں گے جی ہاں آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کوئی بھی میری بہن کوئی بھی میرے بھائی اگر اپنے کسی بیماری کے لیے پریشان ہوں ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہوں ڈاکٹرز کے پاس دورتے ہوں آپ میرے کہنے سے اس عمل کو پڑھ لیں میدے کا مسئلہ ہو پیٹ کا مسئلہ ہو دل کی بیماری ہو جگر کی بیماری ہو لیور کی بیماری ہو سر سے پاؤں تک سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی بیماری ہو اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں اللہ پاک کا نام پڑھ کر آپ یہ پانی پر دم کر کے یہ عمل کر کے پیئیں یہ عمل ہمارے بتائے گے طریقے سے کیجئے اللہ پاک سے دعا کیجئے دیکھیں کیسے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو آپ کی پریشانی سے آپ کی بیماری سے انشاءاللہ چھٹکارہ حاصل ہوگا یہ عمل جو آج میں آپ کو یا رحمانوں کا عمل بتانے لگا ہوں یہ مختصر سا عمل یہ آسان سا عمل آپ کے زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا جادو کو بندش کو بیروزگاری کو بیماری کو ہر چیز کو ہر بلا کو ہر مسیبت کو ہر پریشانی کو انشاءاللہ ختم کر دے گا آپ اس عمل کو معمولی ہرگز مت سمجھئے گا یہ بڑا خاص وظیفہ ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے آپ جب پڑھو گے نا تو آپ خود کہو گے کہ جناب یہ تو بے حد آسان سا عمل ہے بہت آسان وظیفہ ہے اس عمل کے اتنے کملات اس وظیفے کے اتنے فائدے اس عمل کو کرنے کے بعد جب اس کے فائدے آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ خود کہو گے کہ کاش اس عمل کے بارے میں مجھے پہلے پتا ہوتا کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے کیا ہوتا اے کاش میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پہلے پڑھ لیتا آپ کہیں گی کہ کاش مجھے یہ وظیفہ کسی نے پہلے بتایا ہوتا میں یہ وظیفہ پہلے پڑھ چکی ہوتی میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوتی ہیں میری حاجتیں میری مرادیں پوری ہو گئی ہوتی ہیں تو میری بیماریاں میری پریشانیاں فوراں ختم ہو جاتی ہیں میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں میرے گھر میں پیسہ آ جاتا میرے گھر میں برکتیں آتی ہیں میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اس عمل کو پڑھنے والے یا اس عمل کو پڑھنے والیاں زندگی میں یہ شکوا کبھی نہیں کرتی ہیں اس عمل کو جن بھائیوں نے کہا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا جن ہوں نے کیا جن ماں و بہنوں نے جن بھائیوں نے جن دوستوں نے کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ عمل ہم نے کیا اور ہمیں فائدہ نہ ہوا جس نے بھی عمل کیا اسے ضرور فائدہ ہوا ہے کبھی بھائی بہن یہ عمل کر کے گلہ شکوا نہیں کرتے کبھی یہ وظیفہ کرنے والے مایوس نہیں ہوتے ہر پریشانی ہر بیماری انشاءاللہ منٹوں میں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے بینہ کہیں سکپ کیے دیکھئے کیونکہ اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں بڑے توجہ سے اور بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ ایک ایک بات ایک ایک لفظ عمل کا اپنے ذہنوں میں اتار لیں اپنے دماغ میں بیٹھا لیں جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے آپ مس کر جاؤ گے پھر آپ کو ویڈیو دوبارہ دیکھنی پڑے گی اس لئے بینہ سکپ کیے ویڈیو کو پورا دیکھیں ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں سمجھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں تو ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی پھر ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے تو اس سے بہتر ہے نا کہ ایک ہی بار ویڈیو کو اچھے سے دھیان سے دیکھ لو تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں آپ کو فائدہ ہو آپ جب دن میں خالی ہو جائیں فارغ ہو جائیں تو یہ عمل آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے یاد رکھئے گا کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں کر تو کہیں سکتے ہیں لیکن گھر میں کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کے گھر سے بیماریاں پریشانیاں بھی دور ہوں گی گھر سے تکلیفیں بھی دور ہوں گی گھر کی مصیبتیں پریشانیاں بھی دور ہوں گی گھر کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی تو گھر میں سکون سے اتمنان سے بیٹھ جانا چاہے صبح کے وقت چاہے دوپہر کے وقت جب آپ پوری طرح فارغ ہوں آپ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھئے گا پینے کا صاف پانی پینے والا پانی اور سب سے پہلے آپ کو تین بار درود شریف پڑھنا ہے میرے ساتھیوں میری مو بہنوں کوئی بھی درود پاک آپ کو پڑھ لینا ہے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ کو اگر درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیجئے درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارک علی ابراہیم علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید درود ابراہیمی آپ کو یاد ہو تو یہ پڑھ لی جئے گا یا آپ کوئی بھی درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو جو درود شریف یاد ہو پڑھ لیجئے یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیجئے گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار جو بھی آپ کو بہتر لگے جو بھی آپ کو یاد ہو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں درود پاک آپ نے پڑھ لیا اب عمل سمجھیں وظیفہ سمجھیں وظیفہ سمجھنے کا وقت ہے بڑے دھیان سے وظیفے کو سمجھئے گا درود پاک پڑتے ہی اگر آپ کے پاس تسبیح ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اور اگر تسبیح نہ ہو تو میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنے دہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیجئے عمل کا پہلا اور خاص وظیفہ ہے دولت کی بارش کر دینے والا سچا وظیفہ غربت کو غریبی کو بیماریوں کو تنگ دستی کو دور کرنے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ میرے ساتھیوں میری ماں و بہنوں بزرگوں میرے دوستوں بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے اور یہ پڑھنے میں بھی بے حد آسان ہے اور اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں آپ کو پڑھنا ہے یا کریمو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے یا کریمو بڑے سکون سے اتمنان سے پڑھئے گا یہ خاص وظیفہ یا کریمو کا میرے ساتھیوں میرے دوستوں میرے بہنوں میرے بزرگوں یہ وظیفہ آپ کو دس بار پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ کو دس بار پڑھنا ہے یا کریمو یہ ہو گیا ایک بار یا کریمو یہ ہو گیا دو بار یا کریمو یہ ہو گیا تین بار یا کریمو یہ ہو گیا چار بار یا کریمو پانچ بار اس طرح سے آپ کو پورے دس مرتبہ یعنی کہ ٹین ٹائمز آپ کو یا کریمو کا ورد کرنا ہے جان بجھ کرتادات کم زیادہ نہ کریں نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ صرف اور صرف دس مرتبہ ٹین ٹائمز یا کریمو کا یہ پہلا وظیفہ پڑھ لیجئے گا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیو میری بہنوں جب اس وظیفے کو آپ دس بار پڑھ لیں تو اب آپ کو فوراً یا رحمانوں کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو یا رحمانوں میرے پیارے دوستوں آپ کو اکیس بار پڑھنا ہے جی ہاں ٹین ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے یا رحمانوں یہ ہو گیا ایک بار یا رحمانوں یہ ہو گیا دو بار یا رحمانوں یہ ہو گیا تین بار یا رحمانوں یہ ہو گیا چار بار یا رحمانوں یہ ہو گیا پانچ بار یا رحمانو یہ ہو گیا چھ بار یا رحمانو یہ ہو گیا سات بار یا رحمانو یہ ہو گیا آٹھ بار اس طرح سے آپ کو پورے اکیس مرتبہ یعنی کہ ٹونٹی ون ٹائمز یا رحمانو پڑھنا ہے اور یا رحمانو اکیس بار پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھ لینا ہے آخر میں بھی آپ کو وحی والی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جی ہاں آپ نے اگر درود ابراہیمی تین بار پڑھی ہو تو وہ درود شریف پڑھ لیجئے یا جو بھی درود پاک آپ نے آخر میں شروع میں پڑھا تھا تین بار آخر میں بھی آپ کو وحی والی درود شریف پڑھ لینی ہے اس کے بعد وہ جو پانی ہے اس پر آپ کو دم کر دینا ہے یعنی ایک گلاس میں جو آپ نے پانی لیا تھا اس پر دم کر دینا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی پریشانیوں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اپنے مقصد کے لیے اپنے مرادوں کے لیے اپنی بیماریوں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی مرادوں کے لیے اپنے روزی رزق میں برکت کے لیے اپنی مرادوں کی پورا ہونے کے لیے مال و دولت کے لیے اپنے ہر مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ دعا کرنا ہے جو جو دعا آپ کریں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی ہر وہ چیز اللہ سے مانگی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے جس کی آپ کو خواہش اپنے رب سے مانگی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرورت آف فرمائے گا تو میرے پیارے دوستوں اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھئے اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کیجئے یہ عمل اس طریقے سے کرنے کے بعد دعا کر لینا ہے آپ کو اور جو پانی جس پر آپ نے دم کیا جس پر آپ نے پھونک مارا ہے یہ عمل پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھ کے اس پانی کو خود بھی پی لیں اور گھر میں اگر کوئی بیمار ہیں تو انہیں بھی پیلائیں اور گھر کے کونوں میں چھڑتے یعنی کہ ٹوائلٹ باترون کو چھوڑ کر گھر کے جو کمرے ہیں اور جو کچن ہیں اس کے کونوں میں یہ پانی چھڑکے انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور اگر کوئی بیمار ہیں تو یہ عمل کر کے ان کو اکیس دن تک پلائیں گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اکیس دن تک یہ پانی اسے پلائیں اور گھر میں چھڑکے انشاءاللہ آپ کی گھر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی گھر میں خیر و برکت بھی ہوں گی اور اگر کوئی بیمار ہوگا تو اسے بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا اللہ پاک کے رحمت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شفائے کاملہ دائمہ آجلہ ملے گا صحتیابی ہوگی اور آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا آپ کے گھر میں روزی رسکہ میں برکت ہوگی گھر سے بھی برکتی گریبی تنگدستی بیماری مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی تو میرے پیاری دوستوں یہ خاص عمل آپ کو جان کر امید ہے اچھا لگا ہوگا تو آپ ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہم سب کی حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرمائے آمین ثم آمین کومنٹ بوکس میں جائیے اور آپ لوگ دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ